بیس وعہ آم سوال آخری آم سوال جو گیر مسلمان پوچھتے اسلام کی متعلق وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکاتے ہیں اکثر مذاہب سکاتے ہیں اچھی بات تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے سب مذہب سکاتے ہیں اچھی بات تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب تو بنیادی باتیں وہ انسانوں کو اچھی سکاتے ہیں لیکن اسلام اچھی بات سکانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل ملا سکے مثال کے طور پر سارے مذاہب سکاتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے تو اسلام اور دگر مذاہب میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کے چوری کرنا غلط ہے آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوڑی ہی نہ ہو اسلام کا ایک ارکان زکاة جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال ہر کمری سال اسے ڈھائی فیصد گریبوں میں باتنا چاہیے اگر ہر امیر انسان زکاة دے گربت دنیا سے مٹ جائیں گی ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اٹیس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد یا عورت اس کا ہاتھ کٹو گہر مسلمان کہیں گے ہاتھ کٹنا آج کی تارک میں ٹوئنٹی فرس سنچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے کتنا بے درد مذہب ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جائے ایک قانون نافذ کیا گیا ہے یہ قانون جو فلو کیا جاتا ہے چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے میں سعودی عربیہ الحمدللہ پچاس بار سے زیادہ جا چکا ہوں ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے کٹے ہوں گے لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا گئر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ USA تعلیم یافتہ ملک ایک ایڈوانسٹ ہم سمجھتے ہیں موسٹ ایڈوانسٹ کنٹری ان دے ورلڈ سب سے ترقی یافتہ ملک USA آپ جانتے ہیں USA ایک ایسا ملک ہے اگر ٹاپ ٹین لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ ٹین میں سے ایک ملک ہے USA میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ USA میں اسلام کی شریعت لافظ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سے زیادہ سونا ہوں وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا قریبوں میں باتے اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کار دینا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد USA میں بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی عام سوال جواب آسان آپ شریعت کو نافذ کریں گے فاؤ رن آپ کو ریزرٹس ملیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوریے وہ سعودی عربی ہمیں اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوریے وہ ہے سعودی عربی ہمیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربی کی پولیس وہ طاقتور ہے انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی ہاتھ کٹنا بند کریں گی تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاتکار کرنا عورت کو چھڑنا زنا بلجرب گلت ہے حرام ہے ہندوزم کہتا ہے کرشنائیڈی کہتی ہے اسلام بھی کہتا ہے لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھڑنا عورت کا بلاتکار کرنا زنا بلجرب کرنا حرام ہے یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو اسلام میں ہجاب ہے اکثر لوگ مقررین خواتین کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنے تخریر میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے ہجاب کے بارے میں پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ اے مومن جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے کوئی عورت یا لڑکیوں کو دیکھیں گے اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فورا اپنی نظر نیچے کرو ایک بار ایک مسلمان تھا ایک مسلم لڑکا جو لڑکیوں کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے غلط ہے اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دس منٹ بنا پلکا ہے جھپکا ہے لڑکی کو دیکھو گھورو اور کہو کے نظری پوری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عشق کرو اس کے بعد فوراں لکھا ہے قرآن مجید نے سورہ نور میں سورہ نور میں سورہ نور چوبی آیت نور اکتیس میں کہا گیا مومنات سے مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو اور اپنا پلو سر کا پلو چھاتی پہ ڈھاکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہے جو آپ ہجاب کو ریلیکس کر سکتے صرف اپنے شوہر کے ساتھ والد کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اور ایک لسٹ ہے بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتہ داجی سے آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ کے محرم ہیں ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا چاہئے